بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارا نیکس ٹاپک ہے ڈیفرینشیبلیٹی ایمپلائیز کنٹینوٹی مین کہ اگر ہمارے پاس کو فنکشن کسی پوائنٹ پہ کنٹینوز ڈیفرینشیبل ہے تو وہ لازمی طور پہ اس پوائنٹ پہ کنٹینوز بھی ہوگا if f is differentiable at x0 then f is continuous at x0 لیکن اس کا converse may not be true یعنی اگر کوئی فنکشن continuous ہے تو وہ differentiable بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے differentiable ہو اور ہو سکتا ہے کہ differentiable نہ ہو لیکن ہر جو derivable function ہے differentiable function ہے وہ اگر function derivable ہے تو وہ لازمی طور پر continuous بھی ہوگا اس کو پروف کرنے کے لئے ہم یہ ایک ابھی expression پڑ چکے ہیں اس سے پہلے اور اس expression کی احسوسیت یہ کہ اس میں derivative exist کرتا ہے یعنی function ہمارے پاس differentiable at x is equal to at x0 تو پھر ہم نے یہ جو پہلے expression پڑی ہے وہ ال expression ہم نے لکھ لی یہ والی اور اس میں جیسے ہی limit دونوں طرف ہم limit apply کریں گے x approaches to x0 f of x تو وہ صرف f of x0 کیونکہ یہ ہمارے پاس یہ بھی 0 کو approach کرے گا اور اس ساری term کے ساتھ multiply ہو رہا ہے x minus x0 یہ بھی کس کو approach کرے گا 0 کو جب بھی x کی value x0 پٹ کریں گے تو یہ بھی 0 تو باقی بچے گا صرف کیا x0 اور یہ ہی ہمارے پاس اس کی continuity کی definition ہے کہ limit x approaches to x0 اگر f of x0 کی equal آجائے یعنی یہ کہیں کہ limit والی value اگر exact value کہ یہ limit والی value ہے اور یہ exact value اگر limit والی value exact کے equal آجائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا function continuous ہے نیکس پیج پہ یہ e co-define کیا گیا یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اس کے اوپر کام تو اب نیکسٹ ہے derivatives بہت ہی سمپل کام ہے f of x is equal to x square تو اس کا derivative 2x آنا چاہیے تھا mistake ہے 4x لکھا ہوا ہے اور اگر f of x جو ہے وہ 1 over x کی equal ہے اور 1 over x اس کی equal x کی power minus 1 لکھ لیں اور جو ہی اس کا ہم derivative apply کریں گے x is to power minus 1 اور rule کے مطابق minus 1 سٹارٹ میں آگے x is to power minus 1 minus 1 اور minus 1 x is to power minus 2 اور is equal to minus 1 over x اسی طرح آگے sine کا derivative cause x ہے is continuity implies differentiability یہ ہمارے پاس continuous بھی ہیں اور اچھا اس سے next example ہے اب اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ اگر کس سسٹم continuous ہے تو کیا وہ drivable بھی ہے کہ نہیں is continuity implies differentiability کیا ہر continuous function differentiable ہوگا اس کے لئے ایک example لیتے ہیں f of x is equal to x mod x mod کی properties ہم پہنے difference کر چکے ہیں یہ function ہے اگر x positive ہے تو answer plus کا آگے گا اگر x negative ہے تو answer minus کا آگے گا اور f dash of x left hand derivative اور right hand derivative کی باگ تو left hand derivative اس کے اوپر آتا ہے minus 1 یہ left hand derivative اور right hand derivative اس کے آتا ہے plus 1 جو کہ یہ plus right side پہ آتا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو left hand derivative ہے وہ right hand derivative کے equal نہیں ہے یہ left hand limit right hand limit کے equal نہیں ہے لہذا limit exist نہیں کرتی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ limit exist کرتی ہو تو پھر وہ function drivable ہوتا ہے otherwise اگر limit exist نہ کرے تو function drivable نہیں کچھ theorems آگے آگے اس سے properties کہہ لیں اس کو drivable function کی اگر f اور g دو drivable function ہے تو ان کا sum بھی drivable ہوگا ان کا difference بھی اور product بھی اور اس کے اوپر rules بنیں گے کیسے اگر تو plus ہو تو plus کے ساتھ ہی ہمارے پاس derivatives ہیں وہ separate ہو جاتے ہیں اور اگر minus ہو تو minus کے ساتھ ہی ہمارا system separate ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر یہاں پہ آگے دو function اگر product ہے ان کا تو ایک function کا derivative دوسرا function ہم ویسے ہی لکھ دیں کے ساتھ اور پہلا ویسے لکھ دیں گے اور second function کا derivative ہو جائے اور سیم اسی طرح سے یہاں پہ question rule ہے